بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آئے ہوئے تھے ہسپن وہ رات سے آئے تھے تو صبح انہوں نے کہا تھا کہ صبح ناشتہ میں آپ کو باہر کراؤں گا کیونکہ رومان کی بیڑے تھی وہ رومان کی بیڑے پہ نہیں آ پائی تھے تو لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ماں جتنی بھی ہونا اکیلے جو عورت ہے وہ اکیلی ہوتی ہے جتنا بھی کر لیں لیکن پھر بھی باپ کا جسوائیہ ہوتا ہے پیار ہوتا ہے اس کی شفقت ہوتی ہے تو ایک دم سے بچے جب دیکھتے ہیں ایک جھلک دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ماں کو بھول گئے ہیں تو ابھی ہم گئے تھے باہر ناشتہ کرنے تو ناشتہ ہم نے صبح حلوہ پوری بہت کم یہ تقریباً کافی عرصے بعد میں نے کھایا ہے باہر کا کیونکہ جو حلوہ پوری ہوتی ہے اگر اسے ہم گھر پہ منگوائیں نا کہ بزار سے چلو گھر پہ منگوائے کھا لیا تو پوریاں بلکل ہی گھی گھی ہو جاتا ہے اس کا کرسٹریپن ختم ہو جاتا ہے اور وہ بلکل ہی ایسے کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتی تو جو تازی پوری ہوتی ہے مطلب جو وہاں پہ جا کے کھانا لے اسی ٹائم گرم گرم تازی تو وہ ایک پوری کافی ہو جاتی ہے تو جی یہ مزے مزے کا جو تھا گرم گرم حلوہ پوری اور ساتھ میں چنے تھے اور ساتھ میں لسی منگائی تھی تو یہ بڑا مزے کا آج ہے بڑا مزہ آیا نا کافی عرصے بعد جب ہم جا کے کچھ کھاتے ہیں نا باہر سے تو ابھی جب میں وقت کہہ رہی تھی تب ہی میرے موں میں پانی آ رہا تھا کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی تھی میرے بیٹا اور میری امی اور فاطمہ جناب وہ آگے بیٹھے تھے اور میں اور میرے ہسپنڈ وہ پیچھے بیٹھے تھے ابھی ہم گئے تھے ایسے باہری ہمارا دل تھا کہ چلیں آج دریا والی سائٹ پہ چلتے ہیں کچھ کہیں بھی جا کے بیٹھنے کا کوئی موڈ نہیں تھا کوئی دل نہیں تھا بس ایسے گاڑی میں پھرنے کا اور کھانے پینے کا یہ دل تھا تو یہ جناب والی سائٹ پہ ہم گئے تو وہاں پہ پارک بنا ہے چناب کی بلکل کنارے پہ بنے دو پارک بنے ایک چناب کی سائٹ پہ بنے اور ایک بلکل کنارے پہ بنے تو جو کنارے بھی بنے نا تو وہ اچھا تھا اس میں لوگ بھی تھے اس ٹائم اور کافی لوگ پکنک کے راتے سے آئے ہوئے تھے مطلب گھر سے پانی کھانا یہ چیزیں وغیرہ لے کے آئے ہوئے تھے تھنڈا پانی بنا کے کولر اور ہارٹ پوٹ میں پتہ نہیں کیا میرے دل کر رہا تھا ان کا ہارٹ پوٹ کھول کے دیکھوں کہ یہ کیا کیا کھانے کو لے کے آئے ہیں لیکن میں نہیں ایسا تو نہیں کر سکتی تھی نا تو تو اس وجہ سے پھر ہم تو کچھ بھی نہیں لے کے گئے تھے کھانے کو کیونکہ اگر میں پیکنک کا ایسا کرتی نہ سچ تو پھر مجھے تین چار گھنٹے اور کچن میں لگانے پڑتے چونکہ میں ڈیلی ہی لگاتے ہیں تو آج میرا بالکل ہی دل نہیں تھا آج میرے ہزبینٹ آئے تھے تو میرا ویسے ہی بڑا دل تھا کہ آج بھی کوئی کام نہ کروں اور بس میں آج ریسٹ کروں اور میں آج سیر کروں تو موسم اتنا اچھا تھا اتنا مزے کا موسم ہو گیا تھا لگتا تھا کہ پورا ملتان ہی باہر نکلا ہوئے اس سائٹ پر گھم گئے تو اتنے لوگ تھے پورا ملتان ہی جیسے مورسائیکلوں پہ اپنی اپنی سواریاں گاڑیوں پہ کوئی کوئی کسی مطلب سواری میں کوئی کسی سواری میں تو سب ہی باہر نکلے ہوئے تھے سمٹائم ہو جاتی تھی پارک میں کہیں دھوپ تھی کہیں چھاؤں تھی تو لوگ جو پکنی کے رادے سے آئے ہوئے تھے وہ اپنا جھونڈ رہے تھے اپنی جگہ کہ کس جگہ پہ بیٹھیں یا کس جگہ پہ نہ بیٹھیں اور کس جگہ پہ اچھا سایا ہے اچھی ہوا ہے ہوا میں بھی نمی تھی جو کافی حبس والی ہوا مطلب حبس میں ہوا نہیں ہوتی رکی ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں تھی آج بہت اچھا موسم تھا اور دریا کے کنارے جو کشتیاں تھی وہ کھڑی تھی جب ہم پہنچے تو کافی سارے وہ آگئے وہ جو کشتی چلاتے ہیں کہ جانا ہے من کا نہیں جانا کیونکہ مجھے واقعی میں بہت در لگتا ہے کافی لوگوں کو لگتا ہوگا در لیکن پانی سے نا ایک عجیب سی پانی کے ایک دہشت ہوتی ہے تو ویسے ہی وہ ہوتا ہے تو من کا کہ نہیں جانا بس بچے جو ہیں نا وہ یہاں کے جو رہائشی ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو یہ ہے نا بچے بڑے دلیر ہوتے ہیں ہم لوگوں کی نسبت ہمارے بچے اس درخت پر چڑھنا اور مطلب یہ چھتوں پر چڑھنا یہ تھوڑا درتے ہیں پتہ نہیں کیوں لیکن یہ بچے بڑے دلیر ہوتے ہیں یہ بھاگ کے درخت پر چڑھ جاتے ہیں بھاگ کے کشتیوں میں چلے جاتے ہیں بھاگ کے کہیں چڑھ جاتے ہیں کہیں چڑھ جاتے ہیں مطلب ان کے کافی سٹرونگ ہوتے ہیں لیکن ہمارے بچوں کی نسبت ہمارے بچے پیدل چلنا نہیں ہے مطلب وہ انہیں عذاب لگے گا کہیں کہہ دیں کوئی کام وہ تھوڑا یہ کہیں گے کہ یہ کیسے کریں لیکن یہ جو بچے بڑے دیلیر ہوتے ہیں اچھا پارک میں چھوٹی سی مسجد تھی اور ماشاء اللہ مسجد اتنی پیاری تھی اتنی پرسکون جگہ تھی نا مسجد جہاں بھی ہونا تو جیسے لگتا ہے کہ امان والی جگہ ہو تو اتنی پرسکون جگہ تھی اور وضو کرنے کی جگہ باہر بنائی ہوئی تھی کافی صفائی ہوئی ہوئی تھی بہت پیاری جگہ تھی میں کافی دیر یہاں پر تھوڑی دیر رکی رہی دیکھتی رہی کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ بلکل پرسکون والی جگہ تھی تو ابھی ہم یہ بس ایسی گھوم پھر رہے تھے اور پھر ہم نے جا کے جو یہاں کے ملتان والے ہیں انہیں پتہ ہوگا ہم نے جا کے مزفرگڑ والا جو ہے نظر بلوچ اس کی جو ہے نا مین برانچ سے کیونکہ اس کی تو کافی برانچز ہیں نا ابھی نہیں پتہ کہ کون سی اصلی ہے نکلی ہے یہ نہیں پتہ چلتا لیکن مین برانچ جو ہے وہاں پہ ہے تو وہاں سے ہم نے پی دودھ والی بوتل اس کی مشہور ہے یہ دودھ والی بوتل تو تھنڈی سی ہوتی ہے بڑی مزے کی ہوتی ہے تو وہاں سے ہم نے پی تھی دودھ والی بوتل اچھا اتنے دنوں میں حبس اور گرمی برداشت کر کر کے نا لوگ واقعی ہماری طرح تنگ آئے ہوئے تھے تو کافی لوگ ہی اپنی اپنی سواریوں پر نے اس سائٹ پہ ہی نکلے ہوئے تھے دریا والی سائٹ پہ تو سبھی جو ہے نا مطلب کافی چہل پہل تھی دیکھ کے بڑا دل کو اچھا لگا کہ کافی چہل پہل ہے لوگ بڑے مزے سے پاہر نکل آئے ہیں ہم تو خیر اکیلے تھے مطلب میں تھی اور میری امی اور میاں اور بچے لیکن یہ کافی سری فیملیز ہوتی ہیں مطلب دو دو تین تین چار چار گھر ہوتے ہیں جو مل کے جاتے ہیں پکنک مناتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے کولر لے کے جاتے ہیں پتیلوں میں چاول پکا کے لے کے جاتے ہیں مطلب سالن ہوتا ہے یہ پکوڑے اس طرح کے تو میرا بھی بڑا دل تھا کہ تین چار فیملیز ہم اگر مل کے جائے نا تو بڑا مزہ آتا ہے تو اس سائٹ پہ پھر ہاؤسین سکیم سب بننے لگ گئی ہیں بڑی ترقی ہو گئی ہے اب تو پہلی تو کافی زنسان ہوا کرتا تھا لیکن اب اس سائٹ پہ بڑی ترقی ہو گئی ہے اور اس سائٹ پہ ہی کافی وہ جو آج کل تو کافی ہے نا کجور کا موسم بہت اتری ہوئی ہے کجور اور خاص طور پہ یہ جو ہماری سرائی کی میں کہتے ہیں ڈوکے اور یہ کچھی پک کی کجور میری فیوریٹ ہے کچھی پک کی کجور نا مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور اس سائٹ پہ اس سڑک پہ تو ہاں ساری سڑک ہی بھری ہوئی ہے کچھی پک کی کجور اور ڈوکے اس طرح کی کجور سے نا اسٹرال لگی ہوئی ہیں اور اس طرح لٹکی ہوئی ہیں پوری سڑک پہ یہ سارا انہوں نے لگائی ہوئی ہیں جگہ جگہ پہ تو یہ بیچ رہے ہیں تو بہت سستی اور بہت مزے گی بلکل میٹی سی یہ اس کے جو ڈوکے ہیں اور کچھی پک کی کجور ہے بڑی مزے گی تھی تو یہ ہمیں یہاں سے ملی تھی آئیٹم تیس روپے پاؤ تھی ہاں تیس روپے پاؤ ہی ملی تھی تو یہ میں نے یہاں سے لی تھی ایک کلو لی تھی تو میں نے کہا کہ چلو اس کو دھوکے فریچ میں رکھ دوں گی جب بھی دل کرتے ہیں بندہ تھوڑی بہت کھا لیتے ہیں تو یہ اچھی لگتی ہے اچھے جی تو فاطمہ یہاں پہ بہت انجوائے کر رہی تھی اور اس کا یہی کام تا کبھی آگے چلی جاتی ہے مین کے پاس کبھی پیچھے آیا تھی ہمارے پاس اور کبھی اتنا تنگ کر رہی تھی اور وہ کبھی کہے کہ یہ جو زامنے لگی ہوئی ہے اس پر میرے کارٹون لگا دے کہ میں کارٹون میں نے پھر کافی دیر اس کے ہمیں بور کیا اور بیبی ٹی وی لگائے رکھا لیکن پھر جب یہ دردر مصروف ہوتی تک پھر ہم اپنا کچھ لگا لیتے بس بہت اچھا سفر گزرا بہت اچھا ہمارا جو ہے نا بس اب آؤٹنگ بہت اچھی تھی اور باہر نکلے انجوائے کیا کبھی کبھی انسان کو زندگی کی روٹین والی جو ہے نا اس سے ہٹ کے بھی کرنا چاہیے ڈیلی جو ہم مطلب ایک ہی روٹین میں گھر کا کام اور ٹینشنز اتنی اس سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑا اگر باہر نکلیں تو تھوڑا مائنٹ چینج ہو جاتا ہے جو کہ ضروری ہوتا ہے اور بابا کے ساتھ میری بیٹی کی نا اتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہے نا تو جب یہ آتے ہیں تقریبا یہ بھول جاتی ہے مجھے تو صرف میں اس کا فیڈر بناتی ہوں باقی یہ سارے کام اس کے اپنے بابا کے ساتھ ہی سوتی ہے کھاتی ہے تو یہاں پہ جب میں گزری تو یہاں پہ کافی ساری عورتیں وہ کام کر رہی تھی کھیتوں میں کام کر رہی تھی نا تو کچھ بیجائی کے آج کل موسم ہے تو کچھ بیجائی کچھ کر رہی تھی کوئی چیز کا بیج لگا رہی تھی تو مجھے اتنا وہ ہوا کہ ہم بس گھر کا کام کرتے ہیں اور یا اگر جو جوب کرتی ہیں یا جوب کر لیتی ہیں تو ہر ٹائم ہی ہم کہتے ہیں کہ بس ہم تھک گئے ہیں بس ہم یہ ہو گئے وہ ہو گئے اور یہ گھر کا بھی کرتی ہیں بچوں کا بھی کرتی ہیں اور ان کے کام میں محنت کتنی ہوتی ہے ان کے ان کے جسمانی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے یہ اتنا اتنا کام پورے پورے دن میں یہ اتنا کر لیتی ہیں اور اجرت اس کے بدلے میں ان بیچاریوں کے بلکل تھوڑی سی ملتی ہے لیکن پھر بھی یہ کرتی ہیں کہ چلو اچھا زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا بہت تھوڑا بہت ضرور کرنا چاہیے ہر عورت کو ہی کرنا چاہیے اور جتنی بھی ہیں جتنی بھی ہیں نئے نیو ولوگرز ہیں یا جو اپنا کام کرنا چاہتی ہیں تو میں انہیں ضرور یہ کہوں گی کیونکہ میں خود بھی کام کرتی ہوں میں یوٹیوب کا بھی کرتی ہوں میں کپڑوں والا بسنس بھی کرتی ہوں میں گھر کا بھی سارا گھر میں خود سنبھالتی ہوں حالکہ میرے میاں بھی نہیں ہوتے ہیں مجھے سمٹائم واہر کے کام بھی خود ہی کرنے پڑتے ہیں تو پھر بھی ضرور کریں ضرور کریں اپنے آپ کو اپنے ہاتھ کی کمائی اپنا مزہ ہوتا ہے اور کنفیڈنس ہوتا ہے اور مطلب گھر میں کچھ آتا ہے ہم اپنے بچوں کی خوشیاں لے لیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہم اپنے ہسپنٹ پر ڈال دیں چاہے ہم عورت بھی ہیں چاہے ہم گھر بھی سنبھالتی ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے حالانکہ یہ جو ڈینگی سروے والے آتی ہیں جب آتی ہیں میں انہیں اپنے اکثر آتی ہیں تو انہیں بٹھاتی ہوں پانی وغیرہ پلاتی ہوں تو پھر وہ بتاتی ہیں ہمیں حالانکہ پے ملتی ہے تین دن چار مہینے بعد لیکن ایک آس ہے ملے گی ضرور ملتی ہے تو ہم اس سے ہم ہمارے گھر کے اتنے وہ مطلب خرچ وہ ہم نپٹا لیتے ہیں تو اس طرح اچھا لگتا ہے کہ جب عورت بھی کرے اور مرد بھی کرے اس طرح آج کل کے جو مہنگائی ہے اور بچوں کی جو خواہشات ہیں ہماری اپنی جو خواہشات ہیں اور اپنا اچھا ایک سٹینڈر بنانے کے لیے تو ہمیں ضرور کام کرنا چاہیے تو ابھی تک میری آج کی ویڈیو تھی ہے انشاءاللہ بعد میں ملیں گے جو خواہشات ٹو کل тонک جو خواہشات ہیں